میں چاہوں گا کہ اس علم کے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر اور ایک بڑا نام بڑے جریل و قدر حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ فرمائیے ان کے زندگی کے مختلف کوششوں سے ان کے علم و فضل کے حوالے سے بسم اللہ نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد اور آج ہم امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ کی بارے میں گفتگو کریں گے اور امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ یہ بڑے جریل و قدر امام ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں جو واقعہ قربلا میں تنہا ایک زندہ سلامت بچے اور امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں اور ظاہر خود بھی یہ امام ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے جو بارہ امام ہیں ان اماموں میں بھی یہ ایک بہت بڑا حیثیت رکھتے ہیں یہ اماموں میں شامل ہیں اور خود سنیوں کے بھی ایک بہت بڑے امام ہیں تو بڑا علم و فضل ان کو عطا کیا یہاں تک کہ بہت بڑے امام امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحم اللہ تعالیٰ وہ ان کے تلامزہ میں شامل ہیں ان کے شاگرد ہیں اور خود انہوں نے فرمایا کہ سمزیادہ قصب فیض میں نے امام جعفر صادق سے کیا ہے اسی طریقے سے اور امام مالک رحم اللہ تعالیٰ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ ظانوے تلمز جو ہے وہ تیہ کر چکے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں نے ان سے علم و فضل حاصل کیا اور زہرہ وہ خود بھی فرماتی امام جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ کہ مجھے ابو وقت صدیق نے دو مرتبہ ولادت پیدا کیا ان سے میری دو مرتبہ ولادت ہوئی ایک فرمایا کہ زہری ولادت جو میرے نانا جو ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر یعنی ظاہر ہے کہ وہ نانا میری والدہ کے کے والد ہیں ان کی نسبت سے ایک ولادت وہ میری ہوئی دوسری علوم باطریہ میں دوسری ولادت ہی ہوئی کہ ابو صدیق کے علوم مجھے اپنے نانا کے ذریعے سے منتقل ہوئے اب آپ اندازہ کریں ایسے شخص جس کے ننیال اس درجے کا اور ددیال اس درجے کا مطلب ہے کہ وہ تو مارج البحرین یا التقیان کی شان ہے کہ دونوں طرف سے دریاں ملتے اور وہاں گھنگے اور موتی اگتے ہیں تو یہ جعفر صادق پیدا ہوئے اور صادق ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ صدق مقال کی وجہ سے ان کی بات کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ ان کو لوگ صادق ہی کہنے لگ گئے تو صادق ان کا لقب بن گیا تو بہت انچا مقام اور یہ مدینہ طیبہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور اسی حجر میں غالب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے علم و فضل کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے توازو ان کی ساری کا عالم یہ ہے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہنے لگے کہ آج ہم سب یہ اہد کرتے ہیں کہ جس کی کل روز قیامت میں بخشش ہو جائے تو وہ باقی دوسروں کی بھی شفاعت کرنے کا وعدہ کریں تو دوستوں نے کہا حضرت آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ تو جو ہے وہ شفیل خلائق جو شخصیت ان کے جو بیٹے ہیں ان کے جگر گوشت اور آپ کو کیا خطرہ ہے کہا کہ نہیں بات تو صحیح ہے نسبت میری بہت اونچی ہے تب ہی تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ عامال لے کے نانا کے پاس جاؤں گا کہ نانا جی میری شفاعت کر دیں میں چاہ رو میری انسیہ عامال پر ان کی بھی نظر نگاہ نہ پڑے آپس میں معاملہ تیہ ہو جائے یہ حالت یعنی ان کی انکساری کی تھی اور لکھا کہ کرامتیں بہت صاحب کرامتیں ایک مرد خلیفہ منصور ظاہر ہے کہ خلیفہ منصور کے بہے واقعات اپنے وقت میں بڑا ظالم اور جابر بھی تھا اور من ماننے جو فتوے من ماننے جا کام جاری کرنے کا عادی تھا اس نے ایک مرد دربار میں بلایا تو حضرت دربار میں آئے جیسے دربار میں داخل ہوئے تو خلیفہ منصور اپنی مسل سے اتر گیا اتر کے حضرت کو اپنی مسل پہ بٹھایا اور خود سامنے نیچے بیٹھ گیا تو بلکہ دم دبا کے دم کی بلی کی طرف بیٹھا ہے اور حضرت وہاں موجود ہیں تو حضرت کو وہاں بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے میرے لئے کوئی خدمت کوئی حکم فرمایا ایک حکم یہی ہے کہ اہندہ مجھے دربار میں نہیں بلانا یہ کہا کہ جی جی ہے یہ کیا اس کے بعد حضرت اٹھے روانہ ہو یہ جلدی سے اٹھا اور حضرت کو رخصت کیا تو جیسی وضع چلے گئے تو یہ بے ہوشوں کے گرہ یہاں تک لکھا کہ ایک طویل عرصے تک اس کو ہوش نہیں آیا یا دو چار دن اس کو ہوش نہیں آیا جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ماجرہ ہوا آپ کی کیفیت خیریت آپ نے تو ان کو طلب کیا تھا کہا کہ جیسی جمعہم جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے ان کے ساتھ ایک خوف رکھ ازدہ تھا اور ازدہ مو کھولے ہوئے تھا اور گویا کہ مجھے یہ تاثر دے رہا تھا کہ اگر تُو نے اس کو تکلیب پہنچائی اسی وقت تجھے میں ہڑپ کر جاؤں گا وہ ازدہ کے خوف نے مجھے مار دیا اور میں ان کو احزاز دے کے رخصت کیا اور وہ اس کی خون خان آنکوں کتاب نہ لاکے میں بیوش ہو گی یعنی گویا کہ کرامت تھی ظاہر کہ وہ خلیفہ منصور جائے اہل علم و فضل یہ توہین بھی کرتا تھا بے تقریمی کرتا تھا لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامت اور جلال عطا کیا اور فن تعبیر میں حضرت کا بڑا مقام تھا اور ظاہر کہ فن تعبیر میں لکھا بھی ہے کہ رزقی حلال اور صدق مقال کہ جو حلال روزی کھاتا اور سچا بولتا ہے اللہ اس کے خوابوں کو سچا بھی کرتے ہیں اور اگر تعبیر کے مقام پہ فائز ہو تو فن تعبیر میں بھی ید طولہ پا جاتا ہے تو حضرت ظاہر ہے کہ وہ صادق ان کا مقام تو صدق مقال لہذا تعبیر کے میدان میں بھی ان کا بہت انچا مقام تھا لہذا خلق خدا آپ سے یہ فیض بھی اٹھاتی تھی اور آپ اپنی تعبیروں کے ذریعے سے نفع پہنچاتے تھے اور بلکہ لکھا ہے ماہرین نے خوابوں کے حوالے سے کہ خواب جو ہے جو خواب جو ہے وہ رات کے پہلے پہر میں آتا ہے اس کی تعبیر پانچ سال کے اندر ظاہر ہوتی ہے جو آدھی رات میں آتا ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ پانچ مہینے میں ظاہر ہوتی ہے اور جو خواب جو ہے فرمایا کہ اس تحجد کی پر تاتا ہے اس کی تعبیر دس دن میں ظاہر ہوتی ہے تو بعد نے اس قول کو جو ہے وہ جعفر صادق کی طرف بھی منصوب کیا ہے کہ حضرت کا یعنی علاقہ تھا کہ خواب اس میار پر جو ظاہر ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ امام جعفر صادق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامتہ فرما ہے کیا کرامتیں دیتے